موسیقی موسیقی بہت پہلے فرمایا تھا کہ حجر میں ضعیفی کی سزا مر کے بفا جات جو ضعیف قومیں ہوتی ہیں جو اپنے حفاظت اور اپنا دفع نہیں کر سکتی وہ بیزر کر کے ہی ماری جاتی ہیں حجر میں ضعیفی کی سزا مر کے بفا جات سعیدی رسول اللہ نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اپنے حدیث مبارکہ میں واضح فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سمندر کی جھاگ جتنے ہوگے لیکن دنیا کی کافر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھو کے دسترخان پر گرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خوف دنیا وہ اقراحیت الموت مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب ہوگی اور وہ موت سے خوف کھانے لگیں گے ہمیں کافروں سے کوئی شکایت نہیں ہے مگر اس وقت جو کچھ امد رسول کے ساتھ خود اپنے کر رہے ہیں اقبال نے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو اس وقت کہا تھا کہ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ لیکن حاصل اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اپنوں کی ایاری بھی دیکھنے والی ہیں امت مسلمان میں اس وقت کوئی ایٹی ایڈر نہیں ہے جو امت کے لیے بات کر سکے کوئی ایک مسلمان فوج اس وقت امت مسلمان میں ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمان علاقوں کا دفع کر سکے ہر جگہ یا تو مسلمان فوجیں تقسیم کر دی گئی ہیں تباہ کر دی گئی ہیں راہ شام بڑی بڑی مسلمان ممالک ان کے پاس اب کوئی فوج باقی نہیں مچی اور وہ ممالک جن کے پاس فوج ہے وہ اپنے دفع کی جنگ لڑنے میں مسلوک ہے پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے آج ہم یہی چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سے بات کریں کہ پچھلے دس برس سے یہ فقیر اس پاکستان کے دفع کی آزان دے رہا پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس کو زندہ کرنے کے لئے بھی اور اس کی جوغرافیائی سردوں کی حفاظت کے لئے بھی اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ جو ازان ہم نے تقریباً دوہزار ساتھ دینے کیلو کی تھی اس کے نتیجے میں جو جنگ دشمنوں نے ہم پر مسلط کی تھی اس کا پانسہ پنٹا گیا ہے دشمن کی بہت بڑی بڑی چانے رسوہ کی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم اور فوج کو اکٹھے کیا ٹی ٹی پی ہو پی ایل اے ہو ایم کیو ایم ہو پاکستان کی سیاست ہو معاشی دہشت گرتی ہو نظریادی اور روحانی اساس پر حملے ہو پاکستانی میڈیا میں غددار ہو سیاسی غددار ہو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ دشمن کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جس پر اس وقت ہمیں حملے نہ کیے برسوں پہلے ہم نے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ ایک وقت آنے والا جائے تم کو یوروپ اور امریکہ سے نکالا جائے گا اس وقت لوگوں نے ہمارا مزاہ کھڑا ہے لیکن آج جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے یاد رکھئے گا اگر اس پاکستان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ پھر دنیا میں کہیں عزت نہیں دے گا جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی لاکھوں لوگ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے لیکن یہ اللہ کی حکمت اور مرضی تھی کہ مسلمانوں کی اوپر ہندو درندے چھوڑ دیئے ان درندوں کے خوف سے پھر مسلمانوں نے گھروں کو چھوڑا اور پاکستان کی طرف عجرت کی اس مدینہ ساتھ کے آئندہ آنے والی نسلیں ہم کی آباد ہوئیں ان میں خیر نکلیں جو قربانیاں ہمیں دینی پڑیں جو ہمیں شہادتیں دینی پڑیں جو ہماری عزتوں پر قربانی ہوئیں وہ سب اس پاکستان کیلئے تھا جو اللہ کی رضا اور مشریعت کے تحت قائم کیا گیا سایہ خدای زمجلال بھی سایہ سعید رسول اللہ بھی اس کے اوپر اس پاکستان زمین یہی آپ کا گھر ہے یہی وہ مٹی ہے جس سے آپ کا خمیر اٹھا ہے اسی میں آپ نے دفن ہونا ہے انشاءاللہ آخر میں اسی مٹی سے اٹھائے بھی جائیں یہ پارک مٹی ہے یہ مدینہ سانی ہے اس وقت کم از کم چالیس پچاس لاکھ پاکستانی اس پاکستان زمین پر چھوڑ کر ملک سے باہر جا جاتے ہیں بہترین ڈاکٹرز انجلیر سائنٹسٹ اعلیٰ ترین تعلیمی آفتر ہو اور ان کی جو وسائل جو صلاحیتیں جو جوانیاں اللہ نے ان کو دی ہیں وہ اس پاکستان زمین کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہیں جس طرح 47 میں اللہ تعالیٰ نے ہندو بھیڑی چھوڑ دیئے مسلمانوں پر اب بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی واپس اپنے پاکستان زمین میں آ رہے اس پاکستان زمین کی تعمیر کریں جب ہم یہ بات باکستے کہتے ہیں کہ بہت احتراز ان پر کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ہے کیا پاکستان کا تنفرسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں تو بھیلی پانی گیس کا نظام نہیں ہے یہاں تو تھماکے ہوتے ہیں بات یہ کہ اپنا گھر اگر انسان کب ہو سیدھا ہو انسان کا اپنا گھر اگر مرمت مانتا ہو اس کو ضرورت ہو تعمیر کرنے کی تو آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی دوسرا میرے گھر کی تعمیر کرے پھر میں اس میں آ کر آباد ہوں گا آپ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں آپ کے پاس اب دوسرا آپشن کیا رہ گیا ہے ٹرمپ جو کچھ امریکہ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ تو بھی آغاز ہے اس کو تائے مہینہ نہیں ہوا آنے والے وقتوں میں وہ کیا کرے گا آپ جو کچھ ہٹلر نے یوریوں کے ساتھ جرمنی میں کیا یا سپینش انکوزیشن وہ جو مسلمانوں کو دلوسیہ سے جب نکالے گا ہے تو پھر وہاں عیسائیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ حجر کیا کہ آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اسپین میں اور اس کے بعد چار سو سال تک اندلوسیہ میں کوئی ازان نہیں دی گئی جب ان ظالموں اور صفاقوں کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ واپس جب اللہ کی زمین بہت وسیل ہے جب ایک کافروں کے ملک میں آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں رہنے کے لیے جب وہ ملک جب اس کی زمین تنگ ہو گئی آپ کے لیے تو اللہ کے اس اشارے کو سمجھیں پاک سرزمین کی طرف واپس آئیں آپ کو وہ یاشیاں وہ لگجریز چھوڑنی پڑیں گی لیکن پاکستان میں ہو سکتا ہے مشکلات و پریشانیاں بھی نہیں لیکن یہ آپ کی عزت و رابرو کا محافظ ہے اس کی تعمیر بھی ہم نے کرنی ہے ہم اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو پچاس لاک شہدہ کی قربانیوں کو زائع نہیں کر سکتے اس پاک سرزمین کو نپاکوں اور پلیتوں کے حوالے نہیں کر سکتے کوئی اور آکھ اس کو ٹھیک کرے پھر ہم آکے یاشی کریں گے ہم سب سٹیک ہولڈرز ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں اس پاکستان کے اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں یہاں پر وہ آپ دیکھ لیے مسلمان دنیا میں کوئی ملک کا باقی نہیں بچے گا جو پناگاہ ہوا آپ کے لیے کافر آپ کو رہنے نہیں دیں گے پھر آپ کیا کریں گے اب پورے میڈلیز کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے باقی تمام بڑے بڑے مسلمان ممالک کو ختم کرنے کے بعد ابھی گلز کی طرف بھی آئے ہیں آپ نے سعودی رب کا حال دیکھا ہے ڈیسٹیبلیزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے لاکھوں پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں شاید ان کو بھی نکل کر پاکستان آنا پڑے خلیج کی آپ نے حالت دیکھی دیئے عرب امارات تو اب ہندوستان سے اتنا قریبی دوست ہو گیا ہے کہ اب انڈیان نیشنل دی کی پر انہوں نے فوجیں محجی دی خلیفہ پر انہوں نے انڈوستان کا جھنڈا بنایا ہے کوئیت نے پاکستانی پر ویزے کی پابندی لگا دی ٹرمپ کے کہنے پر جو کچھ اب پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے اور خصوصا پاکستان کے خلاف بھی ہے کیونکہ ہمیں صرف اسلامی نظریاتی ریاست ہی نہیں ہیں ہمیں ایک پاک سرزمین ہی نہیں ہیں ہم اللہ کے بدل سے ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں اور کیا اس وقت جو کفار دنیا میں حکومت کر رہے ہیں کسی مسلمان ملت کے پاس ایٹمی ہتھیار رہنے دیں گے کسی صورت بھی نہیں اور اس کام کے لیے جہاں امریکہ میں اگر ٹرمپ ہے تو پھر ہمارے مشرق میں ایک مشرق مودی اس کے تو آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ درندہ آئے گا اور یہ آن کر مسلمانوں کی زندگی بھی عذاب کرے گا اور پاکستان کے لیے بھی مصیبتر پریشانییں کھڑا کرے گا اور وہی ہوا جیسے ہم نے کہا تھا اس کے مودی کے آنے سے مہینوں پہلے ہم نے کہا تھا کہ مودی آنے والا الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے لوگوں نے پھر ہمارا مزاق اڑھایا کہ الیکشن ہوئے نہیں آپ کو کیسے ماننے ہم نے کہا بابا جو بات اللہ ہمیں دکھاتا وہ تم نہیں جانتے ہماری باتوں پر اعتراض کرنے کے بجائے اس کا تمسکر مزاق اڑھانے کے بجائے ذرا سنجیدی سے اور کیا کرو اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں شاعر صدر اور فراست عطا کرے تم دیکھ سکو اس فقیر کی ڈیوٹی صرف اذان دینے کی ہے اس فقیر کی ڈیوٹی اللہمہ اقبال کی سنت کو سنت کو بورا کرتے ہوئے ایک قوم کو زندہ کرنے کی ہے آپ سے کچھ مانتے تو نہیں ہیں نہ ہم نے آپ سے عوضہ مانگا نہ روپیہ مانگا نہ پیسہ مانگا نہ کوئی عزت مانگی ہم نے تو اس سارے سفر میں جان و مال کے خطرات لیے ہیں عید و بند کی سعودتیں لیے ہیں جیلوں میں بھی بند ہوئے ہیں قتل کے مقدمات بھی بنیں ہماری عزت اور ایمان پر بھی حملے کیے ہیں ہمیں اس راہ میں کیا ملتا ہے آپ سے نہ ہم نے کبھی کوئی چیز طلب کی ہم اگر اذان دیتے ہیں تو آپ کے لیے دیتے ہیں امت الرسول کے لیے دیتے ہیں اس پاک سرزمین کے لیے دیتے ہیں اس کے باوجود ہماری بات کا ابھی بھی پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے میڈیا میں بدنصیق و بدبخت پلید جو ہماری اس اذان کو جو مات الرسول پاکستان کے احیاء کی آخری اذان ہے آخری چٹان ہے ابلاغی تبلیغاتی جنگ میں انفرمیشن وارفیر میں اس اذان کو دبانے کے لیے میر چافر میر صادق کا کردار ادا کرنے کرتے رہے اللہ جو اللہ تعالیٰ فیصلے کر چکا ہے وہ تو تبدیل ہونے والے نہیں یہ پاک سرزمین قائم رہنے کے لیے بنا قام رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اس مالک کے محتاج ہیں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے جس سے چاہتا ہے ڈیوٹی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تباہ پر بات کرتا ہے مالک ہے بے نیاز ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا وہ سب کے فیصلے کرنے والا ہے تو کچھ فیصلے وہ کر چکا ہے اور ایک فیصلہ اس میں تقمیل پاکستان کا بھی ہے غزوہ ہند کا بھی ہے اس بات کا بھی ہے کہ یہ پاکستان امت الرسول کی قیادت کرے گا اس بات کا بھی ہے کہ امت الرسول کی دفعہ کے لیے بھی یہی پاک فوج ہے یہی پاک فوج سعیدی رسول اللہ کی بشارتیافتہ بھی ہے یہ خوارج کے خلاف بھی لڑ گئی ہے غزوہ ہند کی بھی فوج ہے اور جو کچھ بھی امت الرسول میں اگر آبرو بچ گئی ہے کوئی امت کیا تو اس پاک پاکستان اس پاک سرزمین اور پاک فوج کی وجہ سے اس بات کو چھوڑیں کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے اور آج اکمران پلیٹ اور ناباک ہے اور فول نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کر رہے اللہ جب چاہے گا سب سے کروائے گا یہ اللہ کے فیصلے ہیں آپ اپنی تیاری کریں آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ جب پاکستان کی آج آپ کا انتہا ہے کہ پاکستان کے لیے اور دو جہانوں کی عزت اس کے نصیب میں لکھی جائے یہ وقت بڑا نازک وقت ہے پوری امت رسول تکلیف میں دشمن نے چھوڑے نکال لی ہر طرف اس لیمانوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان کی سیاست ناپاپ اور پلیٹ ترین غداروں کے ہاتھ میں پاکستان کا میڈیا استغفراللہ رب العالمین پاکستان امت رسول کی اتنی بڑی خیانت میں اقتلا ہے اس قوم کو شاہین بچوں کو یہ نسل کوئی قوم جس نے تیار ہو کر امت کی قیادت کرنی تھی اس کو یہ ہم شمشیر و سنافل کے بعد توس اور عباب کا سوق دے رہے ناچ گانے کی محفنیں سکھائے جا رہے برائی بدکاری کی طرف اس کو لڑے آئے جا رہے مشکل وقت ہے امت کے لیے ہمارے لیے زمین کا خطہ ٹوٹ کے علق ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں لیکن ہماری ایمان کا حصہ ٹوٹ کے علق ہو جائے دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتے ہیں یہ پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے یہ پاکستان اس کی نظریاتی اور روحانی اساس ہم جب اس پاکستان میں عزت کے سانس لیتے ہیں تو اس کے پیچھے لاکھوں شہدہ نے اپنے خون سے سابیاری کی یہ سہ جائے اس کو تو ہم یہاں پہ پہنچیں اس کے ساتھ خیامت نہ کیجئے کبھی نہ ہم کبھی کر سکتے ہیں پاکستان کے نوپرانوں کی بات نہ کریں یہ دنیا اور آخرت میں رسوائی لکھ دی گئی ہے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے چند سال چند ہفتے چند مہینے یہ فیصلے اللہ کرنے والا ہے ہم آج اپنی اعزان بھی دیں گے اپنی ڈیوٹی بھی کریں گے پاکستان کے دشمنوں کو رسوہ بھی کریں گے اور ان کو اس پاکستان میں جینے کا حق نہیں دیں گے اگر وہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے دفع ہو جائیں ورنہ ہماری تلواریں ان کو یہاں دفن کر دیں گے جہاں تک یہ ہماری ہستی کی ہماری زندہ رہنے کی وجہ ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ دشمن ہمارا جو موجود ہے کہ اس کے خلاف ہم کھڑے ہو کر امت کے دفاع کی آزان دیں صفبندی کریں حفاظت کریں وزوہ ہند میں شریک ہوں لہذا دشمن کی طاقت سے اس کی سادشوں سے کبھی نہ دھبرائی ہے یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب تاریخ ترین راتیں ہوتی ہیں تو یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب پوری امت دیکھتی ہے کہ کون اللہ کے بندے ایسی تاریخ راتوں میں کھڑے ہو کر آزانے دیتے ہیں ایسی تاریخ وقت جب پوری امت میں مایوسی ہو کون ہے جو صفبندی کر کے امت کی حفاظت کے لیے یا سعادت کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان کے نصیب میں ہوں تو شہادت کی موت قبول کرتے ہیں یہ سعید روح ہے یہ خوشنصیب بھوک ہے اللہ ان کو حیات تیب آتا فرماتا ہے رسپی گرین دیتا اور ان کا حسن خاتمہ ہوتا ہے یہ ان ناپاکوں اور پلیتوں کے طرح بدنصیب نہیں ہوتے یہ جو ننگ ملت ننگ قوم دنیا اور آخرت میں رسوائی ظاہری دولت اور اختیار اور اقتدار پیشک ان کے پاس ہو لیکن دنیا اور آخرت میں صرف ان کے نصیب میں رسوائی ہوتی ہے یہ وقت بابا اقبال کو زندہ کرنے کا یہ وقت اپنی روحانی اور نظریاتی اساس دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں جانے کا ہے یہ وقت آنے والے وقتوں میں اب دیکھیں گے امت پہ بھی آزمائشیں اور آئیں گی ابھی آزمائش کا دور ہمارا چل رہا ہے قوموں کے روچ و زبال میں یہ وقت آتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک وقت تھا کہ یہی مغرب اور امریکہ والے گھاس کھایا کرتے تھے آج اللہ نے ان کو دنیا میں اختیار دے دیا یہ آپے سے باہر میں چلے جا رہے ہیں ایک وقت ہے جب ہم روشنی کے منار بناتے تھے دنیا میں پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم ہمارے پاس تھے عربی زبان میں پڑھایا جاتے تھے آج ہم رسوہ اور ضلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے سیدی رسول اللہ سے تعلق توڑ لیا اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک سے تعلق توڑ لیا اس لیے کہ ہم نے اپنی شنافت اپنی عزت اپنی ڈگنٹی اپنی غیرت حب الدنیا وقراہیت الموت میں تبدیل کر دیئے ہیں ہم اپنی سب کو چکے ہیں تو ان جو آنے والے وقت ہیں ان میں جبرانی کی ضرورت نہیں ہے خوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے منظم کام کرنے کی ضرورت ہے منظم کام اس طرح کہ ہر شخص اپنی جگہ پر پاک سرزمین کا محافظ ہو آپ کا اخلاق اپا کردار گواہی دے اس بات کی کہ امت رسول کا سپاہی ہے پاک سرزمین کا سپاہی ہے انشاءاللہ خیر ہوگی جبرائے نہیں اس بات سے نہ پریشان ہوگا روز کی ہیڈ لائنز اور روز کی خبریں اور پریشانی کی خبریں جو آتی ہیں قربانیاں دینی پڑیں گی بہت سخت دینی پڑیں گی اس قوم کے حکمرانوں نے اس قوم کی اشرافیہ نے اس امت کو پیش دیا ہے اب قیمت ادا کرنے پڑے گی ہو سکتا ہے گھمسان کی اس ہندوستان کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں ہمارے کچھ شہر کے علاقے ضائع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں ہمارے جغرافیہ کو چوٹ لگ سکتی ہیں لیکن جو تقدیر ہمارے لئے لکھ دی گئی ہے وہ غزوہ ہند کی تقدیر ہے یہ ہندو مشرقوں کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ ہم سے چھڑ چھاڑ جاڑی رکھیں گے جب یہ ہم پر حملہ کریں گے کیونکہ وہی ایک ریزن بنے گی وہی ایک وجہ بنے گی کہ جب جواز ہوگا ہمارے پاس پھر ہم بھی تنوار نکالیں اور ایک ہی دفعہ میں اس شرق کا خاتمہ کریں لہذا اپنی جگہ پر ڈیوٹی کیجئے اس پاکستان سے خیانت نہ کیجئے سعید رسول اللہ سے خیانت نہ کیجئے رزق حلال کا احتمال کیجئے ہر وقت باوضو رہیے اپنے لئے دعا کریں تو امت رسول اور پاکستان اور پاک فوج کے لئے دعا کریں یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے دعا کی طاقت کو چھوٹا نہ سمجھیں دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جب اپنے گھروں میں ہوں رات کی تاریخیوں میں اٹھیں اللہ اس پر دعا فرمائے اللہ کے رسول پر درود و صلات و سلام پڑھیں اور یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہوگا اور جو اس کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے جو اختیار اور طاقت اللہ نے آپ کو دیئے ہمارا تمام ترمیشن جو پاکستان کے دفاع کا آئے بچے گھروں سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں بچیاں جو گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا رہے ہیں پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ ہر پاکستانی اس جہد میں شریک ہو سکتا دشمن اپنا کام کرے گا اس کو کرنے دیں ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اللہ کے فضل اور کرم سے جو آزان اس فقیر میں نو سال پہلے دینی شروع کی تھی اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ چاہے کوئی وسائل آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں کوئی ظاہری طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے تو پھر یہ بہت مضبوط جماعت ہے ظاہرین چھوٹی لگتی ہے لیکن اصل میں اس جماعت میں اللہ اس کے رسول ملائکہ اور مومنین اور علیاء سب شامل ہوتے ہیں اور اس جماعت سے پر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس تحریک میں شامل ہوں ہم کوئی فارمل جماعت نہیں ہیں ہماری جوار کا نام پاکستان ہے اسلام ہے ہمارے مسلح دستے کا نام پاک فوج ہے اور یہی ہماری نشانی یہی ہماری شناخت ہے پاکستان اور سیدی رسول اللہ کے گمہ دے خضرہ اس کے نسبت سے ہمارا تعلق اس پاکستر زمین اور امت رسول کے ساتھ ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں خیر مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اللہ کے بندے نہ مشکلات اور پریشانیوں پر ماتم اور بین کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ کامیابیوں پر خوشی سے بحال ہو جاتے ہیں کہ آپ اسے ہی باہر ہو جائیں اعتدال میں رہی ہے ابھی بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی اللہ کامیابیاں بھی دے گا چوٹیں بھی لگیں گی دشمن چند لمحے کے لیے خوش بھی ہوگا لیکن ہم اس پر کاری ضربیں ہی لگائیں گے یہ ایک جہاد ہے یہ ایک جنگ ہے اس کو انگریزی میں ہم فورت جنریشن یا ففت جنریشن وارک ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند کی تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے اور اب آستہ آستہ کھلتی چلی جا رہی ہے اللہ پاکستان کا آپ سب کا پاک فوج کا حامی و ناصر ہو امت رسول کے لیے ضرور دعا کیجئے گا یہ امت کے لیے مشکل وقت ہے آنے والے وقتوں میں اور آزمائشیں آئیں گی موسیقی موسیقی موسیقی